ہماریت مصطفیٰ تعظیم و انتداء کے ساتھ اللہ ورحہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعنو عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانی جب تمہارا بھی اپنے آپ یہ معاملہ ہو جائے گا ماجون کی طاقت نہیں اہل بیت کی محبت کا جذبہ ہے رزور سے کہہ دو دو شخص ملے پاس آئے ایک شخص سگرٹ جلائے بیٹھا مثال دے رہا ہوں مجھلسال یہ منکولے لیل کچھوں نہیں ہوتی یہ دا کہ پڑھلنا تشفیح مشبہ مشبہ بھی مجھلسال جاکہ ساری چیزیں پڑھ لیے سمجھتے ہیں بھوچگوں کو جاتے ہی بخار سوار ہو جاتے ہیں اہلہ کا شخص ملے دو آدار بارہ سے ہے کہ اب تک ہم درس نظامی کی کتابی بیٹھ کے پڑھا ہوں ہم نہیں مانتے ہم صرف مانتے ہیں کامیابی قرآب رسول میں کیا کمنٹ چا تھا کبھل میں کیا علم ہے کیا وہ علم بادہ نہیں تھا پریشتوں کا استاد نہیں تھا اور کیا وہ کتہ نہیں تھا قدمیل اس کا نام نہیں تھا مگر یہ جنت میں جا رہا ہے جنت سے نکال دیا گیا ہے اس کے پاس عظمت عدب محبت نہیں اس کے پاس محبت عشق تلے سکتے ہیں جلنے سے سکتے ہیں بات کیا عرض کر رہا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے ایک نے سکرٹ جلائی دوسرا آیا شراب کی محبت نہیں دنا دنا چام پہ چام پہ مانے پہ پہ مانا پہ لگانا شان کرتے ہیں اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا سوچ سمجھ کے جواب دے مجھے کتہ کس کے مارنا چاہیے سکرٹ والے کے یا شراب والے کے چانٹنا کس کو چاہیے ایک حکم سخت ہے اور ایک حکم اب اگر ہمیں شراب والے کے سکرٹ والے کے تہت جھتا تہت جھتا اور شراب والے جگہ یہ انصاف یہ انصاف ہے مجھے بتاؤں صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے سختی کیا ہونا چاہیے جی کیونکہ یہ بڑا بڑا ہے سکرٹ تو حقیقت پوچھئے تو شورفہ میں بلد مانا گیا بننا تو ہی نہیں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں جس حکم کی سختی جتنی ہے وہیں تک تو رکھو گے تو اب آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈھول پر اتنی سختی کر دی گئی اور چار دن پہلے وہابی کے ساتھ کھانے کو جائز کہتے مولوی چلا گیا تو اس پہ بلکل تمہاری آواز نہیں نکلی ہمیں پتہ چلے یا کہ تمہیں شریعت سے مطلب نہیں شخصیت سے نہ بڑا جائے تو تم شریعت والے نہیں نمچ پرستی میں بھول رہے تو اگر شریعت سے محبت ہوتی تو تم وہابی کے ساتھ کانا کانے کو جائز کہنے والے مولوی قرد کر کے اس کا رد نہیں کیا اور اس کا رد اگر کس نے کیا ہے تو اس کے گھر میں چاہ کر مشاہد ملت کے حلام نہیں ہمیں دکھانے آئے ہو ہمیں دکھانے آئے ہو ہمیں دکھانے آئے ہو تفصیل میں نہیں جاتا بس اتنی بات کر کے جاؤں گا جو شخص شریعت کے مستحی کو بدل دے جہاں سختی کرنا دی وہاں نظر نہ آئے اور جہاں سختی نہیں کرنا دی وہاں چیرتا چیرتا ٹھک جائے تو ہمیں پتہ جل دائے گا یہ شریعت والا نہیں طبیعت والا ہے یہ شریعت والا نہیں کون ہے طبیعت والا ہے مرنہ شریعت والے ایسا نہیں کرتے جو حکم جہاں پر کتنا ہوتا ہے اس کو تو نہیں بیان کیا مرنہ شریعت والا ہے اچھلے سال کی بات سنو تاکہ تمہیں بھی یہ ذہن دینے کی کوشش کر جا رہی ہے کہ ہم لوگ کچھ اپنے پاس سے کر رہے ہیں یہ بچے اپنے پاس سے کر رہے ہیں آہ چھ مہینے میں ہم نے پاس سے کرنے لگا ہے بہارہ سال سے ہم نے اپنے پاس سے ہم نے کچھ نہیں کیا چھ مہینے میں اپنے پاس سے کرنے لگا ہے گمراہ کرنے ہی کوشش کی جائے یعنی بار بار کہا حضرت کے وسائل کے بوراں بار میرا بیان ہوا آپ کے مشکل باران میں بھی حشبتی مسجد میں بھی ہر جگہ میں نے کہا کہ جو معصوم ملت کرتے تھے ہم چاروں بھائی وہی اپنی زندگی میں کرتے رہیں گے اُس میں کسی سے گھنگے نہیں کوئی سوچے حضور معصوم ملت نہیں یہ اُس کی خام خیالی ہے معصوم ملت پہلے تو پال بھی رہا کرتے تھے اب تو سوڑا لی ہے یعنی تشریف فرمائیں بی عوض کہ وہ سوڑا لی نگال گئے اب ت hygیل بال ہے وہ یعنی بھی ہی ملت ختہ اور خ sticks جلالہ سبحان اللہ کرامت پہ کرامت پہ کرامت پہ کرامت پہ کرامت سبحان اللہ جب ساتھ مہرم شیر کوئی واقعی ہوگا تو میں نے بھائی سے بھائی سے کہا کہ آپ کو کرنا کیا جا رہا ہے جی ایسا تو نہیں بہتر شمدیاں کسی بھی زندہ ہو جاتے ہیں مرتے ہیں جب کے نام پر اللہ اللہ موت کو جس نے مسیحہ کر دیا بھی ان دن کے بعد جنازہ شریف لیلہ تھا جیلہ مجھے بھجانے کی ضرورت نہیں آج بھی کیمرے میں ریکار ہے دیکھ لو دبھی میں نے کہا تھا اور جب تو بھر ہی تو پھری بھی بھی بھرشن میں نے کہا اوہ دیو بندیوں دیکھو اوہ آبیوں دیکھو جب اس طرف کے اپیوانے کا ہی عالم ہے آقا کے آشک کا ہی عالم ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہے سبحان اللہ 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 جی تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشمی عالم سے اللہ دس مہار اس کے بعد میرے پاس پھون آیا پچھلی سال کی بات بتاو غالباً پانچ مہارم یا چھ مہارم بیٹا تازیہ کا نظام کر لیا منہ کا جی جو بان منہ کا جی کپڑا جی وہ بھی کر لیا تاکر وہ بھی سب ساف کر لیا سب کچھ کر لیا کم گلکل ڈریٹی ہے بس سات مہارم کا اندرزار ہے سات مہارم مشریف آئے گا تازیہ رد دیا جائے گا ناستیت کا جنادہ نکل جائے گا ہے تب اس کے بعد میں نے اپو سے ایک بات کہا اپو ایک بات کی اجادت چاہتا ہے آپ کی اجادت ہو ہم نے کہا وہ عالم لگانا چاہتا ہے سبحانہ شریف آپ نے رکھا ہے میں عالم لگانا چاہتا ہوں سبحانہ ہم نے کپس سرخ رنگ کا بھی پڑا ہے لات لگا وہ میں نے دیا ہے آنے بند تیل فٹ یا دو فٹ چوڑا ہے اور تین سے ساڑھے تین فٹ لمبا ہے لم چھڑا فٹ اور چار ایچ کی لگ بھگ اس پر ہرے کرنے کی لیا سرخ رنگ میں نے شہدہ کربلا کے امام سبحانہ امام محسید کے خون پاک سے لیا اس کی نسبت اور ہرے کرنے کی نسبت میں نے گمبر خدرہ سکتا تھا اور ان کو اٹھگا کیا ہے اور میں یہ عالم بنوانے جا رہا ہوں ساتھ ایلہ نگر میں سے لبانے اور اس کو تازیہ شریف کا جو مندب لگا ہے اس کے دائیں اور پائیں عالم لگاؤں گا آپ کی اجازت ہے حضرت نے برجستہ فرمایا بیٹا عالم لگاؤ عالم بنواؤ تازیہ شریف کے سامنے عالم لگاؤں اب اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ تم اپنے والد کے قریقے سے ہٹے ہوئے ہو تو مجھے تو پتا ہے نا کہ میرے والد نے مجھے کیا کہا ہے عالم لگانے کیلئے کہا ہے میں مردے دنگ تک حسینی عالم لگا دو رہوں گا ہم امام حسین کی یاد بناتے تھے بناتے ہیں اور مناتے رہے گے یہ سلامنا ہے مجھ کو یہ عاشدی کے پیچھے یہ ہزاروں غم جگے ہیں میری زندگی کے پیچھے مجھے ہر غم ہر زبن گوانا ہے حسینی اتنا کہہ دو کہ تم ہمارا ہے مجھے سبحان مجھے سبحان مجھے سبحان مجھے سبحان مجھے سبحان آٹ احرم جواہیت اپنے سال کا نہ ہوں تو دیکھ لیں نہ ریکارڈیں نکال کے وہی عالم ہاتھ میں لے کے میں نے تقلیمی کری وہی عالم تھا اور پھر جہاں رب کا ویسال ہوا دربہ شریف ببرہ ماہی مشاہد نگر میں حضرت نے رونا پر خوز فرمایا اپنے آبو جلوہ فرمایا تو جو سب سے پہلے حضرت کی آستانے پر عالم لگا جو ہری لائٹ کے اوپر جھنڈا لگایا گیا وہی عالم تھا جو حضرت نے مجھے اجازت دی تھی لگانے کی سبحان اللہ جب ولم وہاں پہنچا تم میں سمجھا یہ عالم چودہ اے کربلا کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور حضرت محصر میں ملت کے بھی بارگاہ میں قبول ہے حضرت سید و علماء مہرہ ربی انشاء شرماتے ہیں یہ سرخ اور سبز رنگت مشہدے سبھائن سلی ہے یہ سرخ اور سبز رنگت مشہدے سبھائن سلی ہے عالم حسنین کا پرچم تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ زشی جوہے وزڑے کیوں فکارے کیا بری immig پوری ہمیں کاپی ہے سید اپنا نارا یا رسول اللہ یہ سرخ اور سبز رنگت مشہدے سبھائن سلی ہے عالم حسنین کا پرچم تمہارا یا رسول اللہ اب کوئی علم کو لگزیت کہتا ہو جی آئیت کہتا ہو کو جانے سید علم نے کہہ دیا علم حسنین کا وہ تو مصطفیٰ کا پرچم ہے وہ تو آقا کا پرچم ہے علم آقا کیوں مچی ہے آقا کیوں غلام ہے مصطفیٰ کا پرچم لگاتے رہیں گے علم لہلاتے رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے باہ کو دائیں آدیو جرکا مگر ہم تو رضا تم نے جب تک دم ہے زکرن کا اور باتیں اب میں ضروری جو کرنے آئے تھا اس کے طرف شرکتا ہوں ایک چیز میں نہیں آپ کو لکھا دی جس کو ان کا غم نہ ہو وہ بے غم نہ ہو غم نہ ہونے کا غم چاہی جائیں کہ جس کو غم نہیں اس کی محبت ناقص اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص اس آلہ حضرت کے فتوے نے فائشرے نے بتا دیا کہ جس کے سر میں اہلِ بیت کا امامِ حسین کا غم ہے وہ شیعہ نہیں ہے کاملُ الْایمان ہے ایمان کو مکمل کرنے والا ہے اور جس کے دلے ان کا غم نہیں وہ ناقصن ایمان ہے فرما دیا اس کی محبت ناقص اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص ہے اب یہ کام میرا نہیں تھا یہ کام آلہ حضرت کا تھا بتایا میں نے ہے اب اگر اس پر افضیت کا خدوہ لگاؤ بتاو پھر آلہ حضرت تو کیا کہو گیا یہ حقیقہ دیکھا دیکھا یہ آجائی ہے میں آپ کو اور چیز دکھانے آیا والے لکھوں کی بات کرنے آیا کیونکہ مجھے پتا ہے اہدہہ ہے جیسے دشمن رسول کے لیے ازدہہ ہے اور صحیح دشمن حسین کے لیے ازدہہ ہے جہاں سے لٹشیں اٹھتی ہیں شیر بے شہر سنت کے اقتداروں کے لیے ان کو جان سے ماننے کی دھنکی دینے والوں کے لیے ہے کہ نہیں آج کتنا یمان کمزور ہو گیا کہ اہلے بیعت کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر سوال کرنے ہیں میں کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں کس کا سکر ہے یہ کوئی ہلکی مزاق بات ہے یہ کوئی ہمارے اور تمہارے چوراؤں پہ بیٹھ کے تذکرے کر کے مشورہ کر کے فیصلہ کرنے کی بات ہے یا یہ وہ ذات ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا حسین منی بنا منہ حسین ہے چوراؤں کا وہی صحبی ہے کہ اس کو موضوع نہ دیا گئے آج پان کے کھوپوں پہ ہم ایک سوٹی بیٹھ کے مل کے فیصلہ کرتے ہیں موربوں میں کیا ہونا چاہے ہم چونہ یوں نکال کے سوٹی بیٹھ کے لیے آج یہ آرم ہو گیا سنو سنو ذمہ داری سے بات کرنا ہوں ناجائز کی بات کرتے رہو ماندہ 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 شاہ کا یہاں ہونا اور اور اس کے کرنے والے کی نیت کا صحیح ہونا اور ہے مالکہ تکاہ دیں کہ یہ ایک اور کامیل لیا ہے بار یہ ہے کہ بوچموں کو وارٹ ساب چلانے سے فرسط نہیں وہ بسان کو پڑی نہیں پاہتے ماندہ 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 اختب mass ماندہ بے یہ دنلاب فیسیبک ان بگوزرکوں کو پڑھو ماندہ جب دیکھا براہن میاں کتاہ دلوش ہو گیا یا سمانگلوں نے مورل مرشیق قطر تحریم لکھی اس کے بعد مجھے حضور شیرسلت کی ایک تحلیم میں بلائیں گے ہم نے کہا تمام تیار کر رکھیں کسی دنے داد احمد پولو بننے اسے سے ہتھوڑے مارے گئے کہ بھیجا بہار آجائے ہوں بھیجا بہار آجائے ہوں بھیجا بہار ہے جب ان کے ان کے اس وقت کے بار پر تب تبہ سکندری کے اندر میں نے حضرت شرد شرد متحیر دیکھیں سبحان اللہ بلکل وہی اندار سبحان اللہ بلکل وہی اندار سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دادا ہی کا کرم تھا کہ اپنے خودے سے وہی لکھوایا جو خود لکھا تھا پڑ لو اور دیکھ لو کہ ہم ہم غلط کے حمایت ہی نہیں مگر کان کھول کے یہ بھی سن لو مردو سکتے ہیں مگر نارا ہوسین کا لگا کر رہے ہیں سبحان اللہ بے شہر اچھا یہ سب نچائز ہو جائے آپ لوگ ایسا بول لیتے ہیں میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ مجد پہورم کے اندر قوضہ ایمام حسین کا بنانے چلا نہیں بنا پڑا ہلیں گے ہلیں گے ہلیں گے ہلیں گے ہلیں گے ہلیں گے ابھی تک تو اصل نقشہ کی بات تھی اب تو یہ غیرس لگی بھی بات کرنے لگ گئے ہاں جی ہاں آئیے اس نے بنانے کی کوشش کری نہیں بنا پایا اب اس کے بعد آپ اس کے پاس جائیے اس سے پوچھی یہ کیا ہے وہ کیا کہے گا آبری مسجد ہے بولو وہ کیا کہے گا تاج مہران آیا میں نے وہ کیا کہے گا وہ تو منارہا کیا میں نے آپ بتاؤ وہ کیا کہتا ہے کیا ہے اس سے پوچھو اس کی نسبت کس سے ہے کیا کہے گا آبن سے یا شاہ جہاں سے یا سلطان کورنل سے عالمگیر سے کس سے نسبت بتاتا ہے لوگ ہے اگر اللہ ہے تو مت بتانا کس سے نسبت بتاتا ہے کس سے نسبت بتاتا ہے کسی کو عالی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے ڈر ڈر سے سگھ سگھ سے ہے مجھ کو نسبت بتاتا ہے نسبتوں کا بڑا معاملہ ہے مکر یہ نسبتیں ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا جب انہوں نے حضرت موسیٰ کیا مت کر ہوا اب آئے اس پر بھی آگا ہے ہم نے کہا آئیے اس کی نیت اچھی ہے اس کی نیت اچھی ہے اس کا کام غلق تھا آئیے حضرت موسیٰ کریم قالب ان کا امتی ہے اور یہ واقعہ میں با رہا اپنے والدین کو بار سے سنا ہے ان کا امتی ہے بار سے سنا حدیث پاس بخاری شریف انم العمال و بنیاد کہاں لے کہ جاؤ گے کیا اس حدیث شریف کو حرم کر دو گے سنو بار سے حضرت موسیٰ کریم کا اللہ کیا کہتا ہے کاش میرا رب مجھے مل جاتا نہ اس کا ستھال دباتا کاش میرا رب مجھے مل جاتا نہ اس کے ہاتھ دباتا کاش میرا رب مجھے مل جاتا نہ اس کے پیر دباتا ہائے 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 جارہ دور سے کہہ دو اچھا بھائیسا کیا خدا کا سر ماننا کفر نہیں ہے کیا خدا کا فیر ماننا کفر نہیں ہے کیا خدا کے ہاتھ ماننا کفر نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی نبالک تسلیم تنبی فرمانے کے تشریف لے جاتے ہیں پارگاہ مولا سے حکم ہوتا ہے موسیٰ مجھے میرے محبوب بندے سے جھڑا کرنا چاہتے ہو مجھے میرے محبوب بندے سے فلس چیم بھی بات اٹھانے جاروں مجھے میرے محبوب بندے سے جھڑا کرنا چاہتے ہو مولا ماجرہ کیا ہے یہ تیرا محبوب بندہ ہے کفر بول اللہ ہے رب کی رحمت نے جواد لیا کبھر بولنا دیکھ لیا دل میں محبت نہ دیکھیں کبھر بولنا ہو رہے دل کی محبت ہو رہے ہم مان گئے ناجائز ہو گیا وہ ہو رہے دل میں حسین کی محبت ہو رہے شاہد اللہ ہم میرے بندوں کو مجھے جبا کرنا چاہتے ہیں اب آئیے کچھ لوگ چلے ہیں روزائی امام حسین آزم پہ بھی بھوکنے لگتے ہیں اتنا مہاد اللہ کیا حسد ہے ان کو مہاد اللہ ان کو تازیہ بنا کے پورے شہر میں گھمایا جائے دو چار کانٹل پھول ان کو کٹی ہوئی گاری میں سے منٹی نکال کر پھول پہ ڈال دیا جائے ہے نا تو وہاں پر کوئی اطراز نہ ہو نہ اسلام کا کوئی حکمہ ہے اور اگر تازیہ شریف امام حسین کا رکھ گھما دیا جائے تو فضبہ لگ جائے اچھا حباؤ پتاوہ اجملیہ کونسی ہے پتاوہ اجملیہ مولانا اجمل شاہ صاحب علیہ الرحمت و عرضوان جلد نمبر اس کی چار ہے اور اللہ اوپر صفحہ نمبر اس کا 68 ہے اس صفحہ نمبر 68 پر حضرت اجمل علماء علیہ الرحمت و عرضوان کیا بیان فرماتے ہیں اب کہہ دینا یہ بھی بید والے کہیں سے اپنے پاس سے گھر لائیں جب سوائے ہوا کہ تازیہ کو لے جا کے دفن کر دیتے ہیں دور مڑوڑ کے سالی چیزیں کر کے تو دفن کرنے پر ایک انوکھا جواب ہے سبحانہ آسفر کیا محبت اہل بیت کیلئے ان کے دل میں ہے فرمائے گے نا کہ خبیص باتیں خبیص طلب میں پیدا ہو چیز ہیں سبحانہ فرماتے ہوں جس درہاں اور سے سننا کیونکہ یہ چیزیں میں ذمہ داری بھی کرنا ہوں وہ نہیں کہ وہ جو اوٹ پھٹائیں چور آئے پر کھڑے ہوگے دو تین پانڈ دائیں اور دو تین پانڈ پائن دھوس کے باب 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 کر کے بولتے رہتے ہیں ذمہ داری چیزیں کرنے کیا آیا ہوں اس لیے خاص طور سے آیا ہوں کہ حیرت کر سنو کارمان